موسیقی ہلو لیڈیز اور نیڈر مین نمشکار سسری کال سلام آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے پلینٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو دنیا کو دیکھنے کے نظریے کو درش آتا ہے ایک ایسا پلینٹ اگر یہ ہمارے برچارٹ میں سٹرونگ نہ ہو تو ہمیں بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں سکن لیٹڈ ڈیزیز ہو سکتا ہے آپ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں جن کو سکن سے لیٹڈ ٹربل ہوتی ہے یا ہم یہ بول سکتے ہیں ایسا پلینٹ یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جسے سندرے کے بارے میں پتا لگتا ہے یا اس پلینٹ سے ہم اپنی پرسن لائف کو بھی سٹڈی کر سکتے ہیں جو سب سے بڑا میٹر آف کنسرن ہے کہ ہماری پرسن لائف ہمارے برچارٹ میں کیا کہہ رہی ہے ہمارے پلینٹ کیا کہہ رہی ہے تو آج میں جس پلینٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے وینس میں نے بہت ساری ویڈیوز وینس پہ بنائی ہیں لیکن یہ آج میری ویڈیو ہے آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ پر کیونکہ آپ سب چاہتے تھے کہ وینس کے بارے میں میں کچھ اور آپ کے ساتھ ڈسکرائب کروں تو وینس کے بارے میں میں آپ کو صرف اس سمیں اتنا بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ شکر کا ہماری زندگی میں کتنا بڑا رول ہے دیکھیں آپ کے برانڈڈ کلوٹس آپ کا اچھا دکھنا آپ کے گوڈ لکس یا آپ کے شونک رہیسو والے شونک آپ کی ایک اچھی کار آپ کا اچھا گھر آپ کا رہن سہن آپ کا سٹیٹس یہ سب وینس کے اندر آتا ہے آپ کے پاس کتنا پیش کیش ان ہینڈ ہے کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس یہ سب وینس کے اندر آتا ہے کلیوب میں دیتے گروہ شکرہ چارے جتنا پربھاو کنڈلی میں برسپتی کا ہے گروہ گرہن کا ہے اتنا ہی پربھاو شکرہ چارے دیتے گروہ شکرہ چارے کا ہے جو کی راہو کےتو کے دیتے گروہ ہیں آپ یہ سمجھ کے چلیں اگر شکر آپ کی ہورسکوپ ہے سٹرونگ ہے اور آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن شکر آپ کا لبرا سائن میں ہے آپ کا شکر پائسیس سائن میں ہے آپ کا شکر کیپریکون سائن میں آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں پلیزڈ ہے لیونتھ ہاؤس میں پلیزڈ ہے تو آپ کو لیڈیز سے ریٹیڈ جیسے لیڈیز ڈریس مٹیریل کا لیڈیز پرس کا یا لیڈیز سے ریٹیڈ کوئی بھی بزنس کرنا چاہیے جس سے آپ کا جو گروتھ ہوگا وہ بڑے کم سامنے میں بہت زیادہ ہو جائے گا کوئی ایسا کام کریں پرفیومز کا آٹی ویشل جویلری کا جویلری کا ڈائمنڈ کا جس سے آپ لائف میں چھوٹے سامنے میں بہت زیادہ ترقی کر لیں گے کیونکہ شکر جو ہے آپ کے ہورسکوپ میں سٹرونگ ہے اگر شکر آپ کے ہورسکوپ میں سٹرونگ ہے تو آپ کے لائف پارٹر کے ساتھ آپ کے جو رشتے ہیں وہ بڑے اچھے چلیں گے آپ کی love marriage ہو سکتی ہے شادی کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لائف پارٹر کے ساتھ آپ کی understanding بہت بڑیا رہے گی لیکن اگر آپ کا شکر ہورسکوپ میں ویک ہے یا آپ کا ہورسکوپ میں شکر صحیح نہیں ہے تو آپ کا ڈیورس ہو سکتا ہے سپریشن ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں شادی کے بعد یہ لائف پارٹر ویسا نہیں ملے گا جیسا آپ چاہتے ہیں something is there which is create problem in your personal life because your venus is damage if your venus is in 4 number 5 number 6 number 9 number then definitely there is a strong chances for divorce اگر شکر آپ کا کرک راشی سنگ راشی کنیا راشی یا دھرو راشی کا ہے تو 100% آپ کا ڈیورس ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ڈیورس ہونے پر روک نہیں سکتی ہاں شادی کے دو سال بعد ہو جائے شادی کا پاند سال بعد ہو جائے سات سال بعد ہو جائے یا شادی کے دو مہینے بعد ہو جائے لیکن آپ کا ڈیورس ضرور ہوگا لیکن یہی پر اگر آپ کا شکر طورس سائن کا ہے آپ کا شکر لبرا سائن کا ہے پائیسس سائن کا ہے کیپریکون سائن کا ہے تو آپ کا کبھی بھی ڈیورس نہیں ہوگا آپ لاکھ کوشش کر لیں آپ کا ڈیورس نہیں ہو سکتا کیونکہ شکر آپ کا سٹرونگ ہے اور آپ کو لائف پارٹنہ نہیں اتنا اچھا ملے گا کہ آپ کو ڈیورس تک جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی کیونکہ شکر آپ کا سٹرونگ ہے تو گائز اپنے برچ چارٹ میں شکر کہاں پہ پلیزڈ ہے مہا دشاہ اب بھوان کرے آپ کا اگزالٹڈ شکر ہو اور آپ کے اوپر شکر کی بیس سال کی مہا دشاہ آ جائے تو کیا کہنے آپ سٹار تک بن سکتے ہیں آپ راک سٹار تک بن سکتے ہیں آپ زندگی بہت ترقی کریں گے بہت پیسہ کمائیں گے ہر ایک طرح کی عیاشی بھی کریں گے ہر ایک طرح کا سکھ بھی بھوگیں گے ہر ایک طرح کا ایش و ارام آپ کو بھوگنے کو ملے گا کیونکہ شکر بھوگ ویلاس کا کارک ہے تو آپ یہ سمجھ کے چلیں جتنا برچارٹ میں برسپتی اہمیت رکھتا ہے جتنا برچارٹ میں سورے اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی برچارٹ میں وینس بھی اہمیت رکھتا ہے تو آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا وینس کیا ڈیبنیٹیٹڈ تو نہیں ہے یا اگزالٹڈ ہے یا شکر کی بیس سال کی مہادشاہ تو نہیں یا شکر کی تین سال کی انتردشاہ تو نہیں اگر ہے اور آپ کا شکر سٹرونگ ہے تو ماشاءاللہ اس سمیں میں آپ کی بلے بلے ہوگی اور اگر آپ کا شکر جو ہے وہ اچھی عوستہ میں نہیں ہے نیچ کا ہے شطروراشی کا ہے شطرورشیتری ہے اچھے گھر میں نہیں ہے تو آپ کی شادی کو بربادی میں کنورٹ ہوتے کوئی نہیں روک سکتا تو گائز اپنے وینس کو ضرور چیک کروائیں اپنے نیرس ایسکلوڈر سے اگر آپ کا نیچ کا ہے یا شکر خراب ہے تو اس کے کیا ریمیڈیز ہیں آسان چھوٹے چھوٹے ریمیڈیز ہیں کی کیا کیے جائیں آپ کے برد چارٹ کے حساب سے جیسے شکر کی پاور سٹرونگ ہو اور آپ کو بہتک سکھ ملے گاڑی ملے بنگلہ ملے اچھی بیوی ملے اچھی گل فرنڈ ملے یا آپ کی گل فرنڈ کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ بھی شکر بتاتا ہے کیا آپ کا لاؤس لب واپس آئے گا کی نہیں آئے گا یہ بھی شکر بتاتا ہے تو شکر کا سٹرونگ ہونا چارٹ میں دیتے گروہ شکرہ چارے کا سٹرونگ ہونا چارٹ میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا گیان کے لیے برسپتی عزت کے لیے سورے اور ماتا کے سکھ کے لیے چندر مانکا پتنی سکھ کے لیے شکر کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا شکر سورے کیتو کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اگر آپ کا شکر منگل بدھ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اگر آپ کا شکر راہو کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو آپ کی میریز لائف میں پرابلمز آنی ہی آنی ہے شکر اور کیتو کی یوتی میریز لائف میں پرابلم لائے گی ایکسٹر میریٹل افیر لے کر آپ کی زندگی میں آئے گی شکر راہو کی یوتی سیکشوال لائف میں آپ کو پرابلم رہ سکتی ہے کسی نہ کسی کارن انبن رہے گی شادی میں سکھ پوراں طور سے پراپت نہیں ہوں گے اگر ڈگری کلی یہ پلینٹ اپنے ساتھ بیٹھے کنجیکشن والے گرہے کے ساتھ ڈگری کے گہرے میں ہے تو سکھا اس شکر کے بارے میں جانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پہ ہیں ایمل آئی ڈی ہے آسک ایٹھے ریٹ آف ایکے اسٹرالوجی جونڈ ڈاٹ کم وزٹ کریں میری ویب سائٹ پہ ایکے www.akastrologyjohn.com لیکن اپنے شکر کو سٹرانگ ضرور کریں اگر ویک ہے تو اگر آپ بھوتک سکھ بھوگنا چاہتے ہیں اس کلیوگ میں تو I'm praying for your happy future thank you for watching my video نمشکار سسرکال سلام جہن